ملائے آج کے اس طور میں کسی بچیتر میں پیچھے نہیں ہے ملائوں کی بات کرے تو ناکبل راشتری بلکی انتر راشتری اسٹر پر کئی ملائیں جو ہے بڑے بڑے مقام حاصل کر رہی ہیں ویسی ہی شخصیت آج ہمارے ساتھ یہاں باتی ہے اور ہمارے ساتھ آج بیدوشی نیدی نارنگ جی ہے میں جو انتر راشتری ستر کی کلہ کر رہا ہے اور کلو میں سوتر دار کلہ سنگم دوارہ آئیو جیت ستر وی ملحار ہتسب کے لئے یہاں پہنچی جیسے ہی سٹیج پر پہنچی ویسے ہی سبھی درشک جو ہے مانتر مگر ہو گئے مہم سب سے پہلے تو آپ کا دیو مکلو آریم آچہ دپلائی کے لیے بہت 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 سوال رنیلا شکریہ مہم کیسا لگا آج آپ نے یہاں پہلکا میں یہ بات پہلے ہی بول چک کیونکہ مجھے یہاں اتنا پیار ملتا ہے بہت ساپ لوگوں کو پیار مجھے ہی چلاتا ہے ایک خون کاؤ لاتا ہے کہ اپنے آنے اور نیا دل خوش ہو جاتا ہے اپنا پیار اور اپنا پن مجھے یہاں ملتا ہے ہمیشہ ہی تو میں بہت شکہ گزاروں یہاں تک پہنچنے کی بات کریں تو کتنی کٹھنائیوں پر سامنا پڑا آپ کو خاص کر مہی ناؤں کے لیے ہی سنگیت کی یہ پیار کیا کٹھنائیاں تو دیکھئے جو انسان آگے بڑھتا ہے تو کٹھنائیوں کے راستے سے ہی گزر کر اس کو آگے بڑھنا بڑھتا ہے اور جی ہاں مہی ناؤں کے لیے اپنا زیادہ مشکل ہوتا ہے خاص طور پر جب شادی کے بعد تو یہ مشکلیں مجھے بھی آئیں اپنی شادی سے پہلے میں نے 10 سال اپنے گروہ جی پندل شریع اشکال جی سے جو کیا ہم نے بھرانا سے ان سے سیکھا تعلیم حاصل کری اور جب شادی ہوگی تو ایسا لگا جیسے سب کچھ روگ گویا ہے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں ہمیں لاؤں کے ساتھ دکھت آتی ہیں بچے چھوٹے تھے تو میں بھی 15 سال کچھ نہیں کر پائی کیونکہ وہ بچوں کے لیے امپورٹنٹ اگر میں ان کو وہ وقت نہیں دیتی اپنی سنگیت میں لگتی تو وہ بہت کچھ کو دیتے اپنی زندگی میں وہ بھی ایک امپورٹنٹ چیز تھی وہ بھی مجھے ان کو دینا تھا تو میں نے دیا پر میں اپنا ریاست اندر اندر کھرتی رہی اس کے بعد جب بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تو میں نے سب سے پہلے سکھانا شروع کیا کنی سٹیڈنٹ اگر میں سکھایا اگر تک پڑھایا چلی ایسے گلتی تو میں نے نہیں کری پر جی ہاں بہت سے ششے میرے چکے ہیں اور سیکھ رہے ہیں تین چار پانچ ششیوں کا میں نام جو اپنے کشیتران بہت آگے نکل گئے ہیں سب سے پہلے پرینیٹی چوپڑا ملی ششیا ہے اس میں میرے سے چھ سال classical music کی پیمہ ہوئے رپالی جگہ سارے گاما پا کی فائن لسٹ ہے وہ آج کل دیش کے درشن میں بہت نام کرے بہت پرگام بہت اپنا شور کردی ہیں ایک رتھکا بھرسین میں چلی بھرسے ہیں یہ The Voice میں اور The Voice سیزن مجھے یاد نہیں چو تھا کی تھا اس کا بینر بھی میرا شششے ہے تو میں نے پوری کوشش کی جب میں نے سکھانا شروع کیا کہ میں بہت شدت سے اور سچائی سے سکھا ہوں بچوں کیا کہ ایسا لگتا ہے اپنے بڑے بڑے مکام آپ کی حاصل کیا بہت اچھا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ مکام میں نے حاصل کیا بہت اچھا لگتا ہے آپ نے کہا میں میں کٹھنایاں بہت آتی ہیں کاریوار کا سپورٹ کٹھنایاں کاریوار کا سپورٹ ہنڈر پسٹ ہے کٹھنایاں میں نے اس لئے بولا کٹھنایاں کہہ سکتے ہیں مجھے میری پاس مجھے ملیلاؤں کے جیون میں شادی کے بعد تھوڑا سا وہ آتا ہے پیرٹ کی جواب کٹھنایاں اس طرح سے نہیں تھے کیونکہ فیملی کا بہت سپورٹ تھا انہوں نے یہ بولا ہوا تھا کہ کچھ دو چار سال کے بعد اس کے بعد آپ نے بس آدھے بڑھ جانا ہے ابھی تبکی میں نے کیا جنہیں گیت اور کتنی آئلبنز آئے ہیں آہ لیپ آئلبنز تو میرے چلے ہی جا رہے ہیں ابھی میرے سندھ بھی پہتے ہیں جی تو آنے والی سمیہ میں کیا پچھنے آنا ہوئے ہیں میں نے چار بزلیں ریکارڈ کری ہیں کیونکہ میں نے پہلی دفعہ بزل کے شیطر میں بھی آگے بڑھنا جا رہی ہیں تو اللہ سو ریلیز کرنے ہی ہیں تو مجھے بہت انتظار رہے ہیں آپ سبھی کا پیار میں جو پورا وشواہ سے سبھی کا پیار مجھے ملے گا میں ہم جانا چاہیں گے آج کے دور پر بھی سندھے ہیں وہ کس نظرے سے آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں ترجہ سے آپ سب دیکھتا ہے کیا چاہتے ہیں کہ کافی بدل آب ہے کیا چاہتے ہیں بیچ پہ ایک دور ایسا آیا تھا کچھ رس پملہ سالوں پر جب سنگیت کا وہ بہت بگڑ گرا آج پھر سے سنگیت اچھے راستے پر چل رہا ہے بس کمی ہے تو صرف یہ کی بچے تھوڑا سا سیکھ کے ہی بس سوشل میڈیا پہ اور سٹیج پہ پرفارم کرنے لگ جاتے ہیں اور جب ان کو تالیاں ملتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ بہت بہت سر آرواز ہو جانے ہیں کمپلیٹ آٹس بن گیاں جب کی ایسا نہیں ہوتا آپ کو بھی معلوم ہے تکنالجی کا جمال ہے اور سارے اوڈیوز جو بچے ریکارڈ کرتے ہیں اپنا پرفیکشن ہونکی سنگین میں نہیں ہوتا تو میری یہ گزارش ہے سب بچوں سے سب سوشل سے کہ وہ پرابر شتھ کے پھر ہی وہ اس کتر میں اپنے آپ کو آگے لیں پریزنٹ کریں بہت ہی اچھی بات میم نے کہی ہے کہ جس طرح سے آج کے سوشل میڈیا کے دور میں خاص کر کوئی ایک گانا گا لیتا اور اس کے لیے لوگوں کی تعلیہ بٹوڑ لیتا اس کے بعد وہ اپنے آپ کو سمپورن سمجھ لیتا ہے لیکن ہمیں اپنے آپ کو سمپورن نہیں سمجھنا ہے کیونکہ گی سنگیت ایک ایسی کلا ہے یہ کبھی سمپورن نہیں ہو پاتی ہے میم کی بھی کافی عمر اس میں نکل گئی ہے تو میم کیا میسیز گیا رہی میسیز چھے یوگا پیڑی کے لیے سبی سمجھ لیتا ہے بس میسیز تو یہی میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ سیتھنا ریاست کرنا ہر روز کا میں ہمیشہ اپنے ششوں کو یہ بولتی ہوں کہ آپ لوگ اس شکریہ کیجئے جس نے آپ کو یہ ہونر دیا اور دیا ہے تو آپ کی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ آپ اس کی روز پوجا کریں جیسے ہم بگوان کو ہاتھ جورتے ہیں ایسی ہی ہم اپنے گانے کی رسپیکٹ کریں اس کی پوجا کریں اور روز ریاست کریں میرا یہی مسئل ہے میم آپ کے کنٹ میں سرسرتی باس کرتی ہے جیسے ہم نے ابھی سونا بھی آپ سے کچھ گنگنائیں کے ہورے دشتوں کے لیے یا پھر کیا گزل آپ کی آنے والے سونایاں گزل تو ریلیز ہونے سے پہلے نہیں سنا ہوگا کوئی کچھ جو آپ کا فیورٹ سانگ یا کچھ ہمیں منظور ہے آپ کا یہ فیصلہ کہہ رہی ہے ہر نظر بندہ پر بر شکریہ ہر سکے اپنی زندگی میں کھر لیا شامل مجھے آپ کی نظروں نے سمجھا واو بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ خدا نے ان کو بکشا ہے میں جانا چاہیں گے جس طرح سے آپ نے کہا کر سنائیاں بہت ہے اگر انہی لاؤ کی بات کرے یا یوٹیوں کی بات کرے اس پیڈ میں آگے آنا چاہتے ہیں کتنا سکوپ ہے سکوپ سکوپ تو ہے دیکھیں بس بات وہی پہ آتی ہے پھر سے کہ جب وہ ایک کمپلیٹ آرٹسٹ بن کے آگے آئیں گی تو سکوپ ہے اگر وہ آدھے ادھورے دنیا کے سامنے آ جائیں گے تو سکوپ نہیں وہ صرف چار دن کا سکوپ ہے جو کی جلدی خط بجانگا اسے لئے بار کے سامنے آیا لوڈ میں سے دو اپنا آئیڈل کی رہے ہیں اپنا آئیڈل کسے ہیں اپنا آئیڈل کسے ہیں خوبی نیدی خط بجانگا لیکن جی کسا ہے کوئی نیدی خط بجانگا ہے کئی یوباؤں کو انہوں نے گیل سنگیت کی دنیا میں جو آگے لائے ہیں اور جو انتر راشتی اس طرح مقام حاصل کر چکے ہیں اور اس کے بعد اگر پلو کی بات کریں تو پلو کی جنتہ کا بھی ان کو بہت پیار میلتا ہے اور آنے والے سمیہ میں بھی بہت اچھی اچھی گزل یہ لوگوں کے لیے لانے والے تو ان کو ایسے ہی آپ کو پیارا عاشباد اپنا دیں آپ ہمارے ساتھ میں ہم جو رہے کے لیے بہت اچھی گا ہوں thank you so much